بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 869 اکبرنا ابو الحسن علی بن حسن بن علی بمکت ہے حدثنا الحسن بن رشای حدثنا زنون بن احمد قال حدثنی عبادن زل عرش ان اخی زنون ابن ابراہیم قال صلات الفرض مفتاح الخوف والنافلت مفتاح باب الرجا وذکر اللہ دائم مفتاح باب الشاو ولیسا بالخوف یونال الفرض ولیکن بالفرض یونال الخوف ولا برجاء تنالو نافلہ ولیکن بالنافلہ یونالو رجاء ومن شگل قلبہو ولسانہو بالذکر قذف اللہ فی قلبہی نور الاشتیاق وحاذا سر الملقوت حضرت زنون بن ابراہیم کہتے ہیں کہ فرض نماز خوف کی گنجی ہے اور نفلی عبادت امید کے دروازے کی گنجی ہے اور دائمی ذکر شوق کے دروازے کی گنجی ہے خوف کے ساتھ فرض کو نہیں پایا جا سکتا لیکن ہر فرض کے ساتھ خوف کو پا لیا جاتا ہے اور امید کے ساتھ نفل حاصل نہیں ہوتی لیکن نفلی عبادت کے ساتھ نفلی عبادت کے ساتھ امید حاصل ہو سکتی ہے جو شخص اپنے دل اور زبان کو ذکر کے ساتھ مشکول رکھے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اشتیاق کا نور بھر دیتا ہے یہ کائنات کا بہت بڑا راز ہے اس کو خوف سمجھ لیجئے اور اچھی طرح یاد رکھئے روایت نمبر آٹھ سو ساٹھ اخبرنا ابو عبت الرحمن قال سمیتو ابا بکر نرازی یکول سمیتو ابراہیم ابن شہبان یکول الخوفو ازا سکن الکلب احرک موزی الشہبات من ہو وطرد رغبت دنیا ان ہو واسکت اللیسان ان ذکر دنیا ابراہیم بن شہبان فرماتے ہیں کہ خوف خدا جب دل میں ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اس میں موجود شہوتوں کے مقامات کو جلا دیتا ہے اور اس سے دنیا کی رغبت کو بھگا دیتا ہے اور زبان کو دنیا کے ذکر سے خابوش کرتے تواسکت اللیسان ان ذکر دنیا روایت نمبر آٹھ سو ایک سٹھ اخبرنا ابو حفظ مماردن الخیزر ابن محمد ابن حشام من مجافری مکہ تبیہا اکبرنا حشام ابن محمد ابن قرح حدثنا ابو بشر الدولابی حدثنا ابو محمد عبداللہ قال سمیتو یوسف ابن اصباد یقول سمیتو محمد ابن نصر یقول ما من عامل یاملو فی الدنیا الا ولہو قیاملو فی الدرجات فی الاخرہ فی اذا عمسک عمسکو فکیل لہم ما لکم لا تعملون فیقولون صاحبنا لاہن محمد بن نصر کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی عمل کرنے والا جب عمل کرتا ہے تو اس کے لئے آخرت میں اس کے درجات میں بھی کوئی عمل کرنے والا ضرور عمل کر رہا ہوتا ہے جب یہ دنیا میں عمل کرنے سے روک جاتا ہے اچھا عمل کرنے سے روک جاتا ہے جب یہ دنیا میں عمل کرنے سے روک جاتا ہے تو وہ بھی عمل کرنے سے روک جاتا ہے وہاں رکنے والے سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کام نہیں کر رہے ہو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھی کھیل میں لگ گیا ہے صاحبنا لاہن ہمارا ساتھی کھیل میں لگ گیا ہے قال یوسف عجیب تو لکم کیف تنامو عین مع المخافہ و یقفل قلب بعد اليقین بالمحاصبہ من عرف وجوب حق اللہ علی عباده لم تشتمل ایناہ ابدا الا بیطائل مجھود نفسه خلق اللہ القلوب مساکن للذکر فسارت مساکن للشہبات و الشہبات و مفسدتن للقلوب و طلفن للاموال یوسف بن اسبات نے کہا مجھے تمہارے اوپر حیرانی ہے تاجب ہے کہ خوف خدا کے باوجود آنکھ کیسے سوتی ہے یا محاصبی کے یقین کی ہوتے ہوئے دل کیسے گافل ہو سکتا ہے جو شخص اللہ کے بندوں پر اللہ کی حقوق کے لازم ہونے کو پہچانتا ہے اس کی آنکھیں کبھی بھی بند نہیں ہو سکتے مگر انتہائی کوشش صرف کرنے کے بعد اللہ نے دلوں کو اپنے ذکر کا ٹھکانہ بنایا ہے مگر تمہارے دل شہبات کے ٹھکانے بن چکے ہیں اور شہبات و لذات دلوں کو خراب کرنے والے ہیں اور ان میں مالوں کا زیاہ ہے بربادی ہے دلوں سے شہبات کو کوئی بھی چیز نہیں مٹا سکتی مگر بے چین کر دینے والا خوف خدا اور جگر کو چیر دینے والا شوق یہی چیزیں یہی چیزیں شہبات کو مٹا سکتی ہیں روایت نمبر آٹھ سو باسٹھ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنی ابو صالح محمد ابن محمد ابن عیسیٰ حدثنا ابو عبداللہ الحسین ابن عبادلہ ابن الخطیب ببغداد حدثنا ابراہیم ابن سعید قال قال للمامون یا ابراہیم قال لی رشید معرات عینائے مثل الفضائل ابن عیاز قال لی وقت دخلت والے یا امیر المومنین فرق قلبکہ للحسن والخوف الہ آخر حدیث ابراہیم بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے مامو نے کہا اے ابراہیم مجھے خلیفہ حارم رشید نے کہا ہے کہ میری آنکھوں نے فضائل بن عیاز جیسے شخص کو کبھی نہیں دیکھا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں ان سے ملنے کیا ہوا تھا اے امیر المومنین اپنے دل کو خوف خدا اور آخرت کے گم کے لیے کھالی کر لیجئے تاکہ وہ دل میں چھکانہ بنا لیں لہٰذا وہ تجھے اللہ کی نافرمانی سے روب دیں گے اور تجھے جہنم کے عذاب سے دور کر دیں گے یو بائدوکہ من عذاب النعار روایت نمبر آٹھ سو ترسٹھ اخبرنا ابو عبد الرحمن قال سمیتو نصر نصر آبازی یقول سمیتو ابن ابی حاتم یقول سمیتو علی بن عبد الرحمن یقول قال علی احمد بن عاصم علینتا کی کلت الفوف من کلت الحزن فی القلب و اذا قلن الحزن فی القلب خریبا کما یخرب البیت اذا لم يسکن خریبا احمد بن انتا کی کہتے ہیں قوف خدا کی کمی دل میں خزن و گم کی کمی سے ہوتی ہے اور جس وقت دل میں خزن و گم ہو جاتا ہے تو دل ویران ہو جاتا ہے جیسے گھر اس وقت ویران ہو جاتا ہے جب اس میں کوئی حکولت نہ رکھے جب اس میں کوئی شخص نہ رہے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے روایت نمبر اٹھ سو چونسٹھ اخبرنا ابو طاہر الزیادی اخبرنا ابو عثمان عمر بن عبداللہ البسری حدثنا محمد بن عبداللہ قال سمیتو علی بن اسلام قال قال مالک ابن دینار یقال ان الکلب اذا لم یحسن خرب کما ان البیت اذا لم یسکن خرب و بیس ناد قال مالک ابن دینار الحسن تلکیه الامل الصالح وقد روی فیه ان النبی صلی اللہ علیہ سلم اس روایت کی شرح گزر چکی ہے بلکل پچھلی حدیث کا جو مفہوم ہے وہی اس روایت کا بھی مفہوم ہے اس لیے آگے پڑھتا ہوں وقد روی نبی اس سلسلے نبی کریم سے چند مرویات آئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جو روایت نمبر عبدالقردوس ابن الحجاج حدثنا ابو بکر ابن ابی مریم حدثنا دمرت ابن حبیب ان ابی دردہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یحبو كل قلب حزین ان اللہ یحبو كل قلب حزین حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحبو كل قلب حزین اللہ تعالی ہر مغموم دل کو محبوب رکھتا ہے ہر رنجیدہ دل کو اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے ربایت نمبر 866 اقبرنا ابو عبداللہ الحافظ اقبرنا ابو عبداللہ ابن حسن ابن ایوب حدثنا ابو حاتم الرازی حدثنا ابو صالح حدثنا معاملت ابن صالح ان دمرت ابن حبیب ان ابی دردہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحبو كل قلب حزین وحادثنا دو آسر امام بحقی کہتے ہیں ابھی جو اسناد جس کو آپ نے سنا یہ زیادہ صحیح ہے اور مفہوم حدیث کا وہی ہے جو اس سے پہلے پیش کیا جا چکا ہے اس سے پہلے پیش کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی ہر گمگین دل کو پسند فرماتا ہے ہر گمگین دل کو پسند فرماتا ہے روایت نمبر اٹھ سو سر سٹھ اکبرانا ابو عبداللہ الحافظ اکبرانی محمد ابن عمر حدثنا محمد ابن المنصر حدثنا موس ابن عمر قال سمیت الحسین یکون کال ابن ابن المبارک من آزم المصائب لرجل ای یعلم من نفسی تکسیرا ثم لا یبالی ولا یهزن علیہ حضرت عبداللہ ابن مبارک عظیم حسنی گزری ہے بلند پایا کے محدث اور فقیح تھے امام اعظم ابو حریفہ کے احباب اصحاب میں سے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انسان کے لئے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی کوتاہی جانتا ہے اس کے باوجود نہ تو اس کوتاہی کی تلافی کرتا ہے نہ ہی اس پر افسوس کرتا ہے اور غمگین ہوتا ہے یہ آدمی کی بہت بڑی مصیبت ہے کہ جب آدمی کو نفس کی کوتاہی اور کمی کا علم ہے تو اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے کم از کم کم از کم افسوس تو ضرور کرنا چاہیے اور کمی پر غمگین ہونا چاہیے اگر ان باتوں میں سے کوئی بات ایک انسان کے اندر اگر نہیں پائے جاتی ہے تو یہ اس کے لئے بہت بڑی مصیبت ہے اور بڑی تباہ کن روایت نمبر اٹھ سو اٹھ سٹھ اخبرانا ابو عبد الرحمن قال سمیتو سید ابن احمد البلقی یکول سمیتو ابی یکول سمیتو محمد ابن عباد یکول سمیتو خالی محمد ابن اللہ یکول سمیتو حامدن یکول سمیتو حاتم العصم یکول سمیتو شقیقہ یکول لیسا لیلعبد صاحب خیر من الحم والخوف شقیق کہتے ہیں کہ بندے کے لیے آخرت کے غم اور خوف خدا سے بہتر ساتھی کوئی اور نہیں ہیں غم گدشتہ گناہوں پر اور خوف اس پر کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس پر کیا مصیبت آئے گی روایت نمبر آٹھ سو انتر اخبرنا ابو عبد الرحمن قال سمیتو محمد ابن الحسن البغدادی یکول سمیتو جعفر ابن محمد یکول سمیتو الجریری یکول سمیتو سہلا یکول لا يبلغو احد حقیقت الخوف حتی خوف مواقع علم اللہ فیح ویحزن علا ذالک حضرت سال فرماتے ہیں کہ کوئی شخص خوف خدا کی حقیقت کو نہیں پہنس سکتا یہاں تک کہ اس میں اللہ کے علم کے مواقع کو جانے اور اس پر غم کریں روایت نمبر آٹھ سو ستر حدثنا ابو زکری ابن ابی اسحاق المزکی اخبرنا والدی انبانی صدیقی ابو محمد جعفر ابن محمد السوفی قال کنتو اندالجنیت فدخل الشبلی فقال جنیت من کان اللہ حم طال حسنه فقال الشبلی لا یاب القاسم بل من کان اللہ حم زال حسنه قال البہ کی رحمه اللہ قول الجنیت محمول على ذکر الدنیا وقول الشبلی محمول على آخرہ ابو جعفر محمد بن سوفی کہتے ہیں کہ میں حضرت جنیت بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا کہ اسی اسنے میں حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے حضرت جنیت بغدادی نے کہا جس شخص کی فکر اللہ بن جائے اس کا حسن و گم طویل ہو جاتا ہے تو شبلی نے کہا نہیں اے ابو القاسم بلکہ جس شخص کی فکر اللہ بن جائے اس کا حسن و ملال ختم ہو جاتا ہے امام بحقی دونوں بزرگوں کے کول میں تطبیق دیتے ہیں اور محاکمہ پیش کرتے ہیں تو امام بحقی کہتے ہیں کہ حضرت جنیت کا قبل حضرت جنیت رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ جس شخص سخص کی فکر اللہ بن جائے اس کا حسن و گم طویل ہو جاتا ہے حضرت جنیت کا یہ فرمان ذکر دنیا پر محمول ہے اور حضرت شبلی کا کال آخرت پر محمول ہے حضرت جنیت کا کال اس کے حسن پر محمول ہے جس وقت اپنے نفس سے اللہ کے واجبات کو قائم کرنے میں کوتا ہی دیکھے اور حضرت شبلی کا کال محمول ہے حضرت شبلی کے کال سے مراد یہ ہے محمول ہے اس سرور پر اور خوشی پر اس توفیق پر جو اسے فی الوقت عطا ہوئی ہے یہاں تک کہ اس نے فکر کو ایک ہی فکر بنا دیا ہے واللہ عالم روایت نمبر 871 اخبرنا ابو عبد الرحمن قال سوئل الاستاذ ابو سہل السالوکی فی قول ہی تالا فبزالک فالیفر رہو ہمیں خبر دی ہے ابو عبد الرحمن نے کہتے ہیں استاذ ابو سہل السالوکی سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تھا فبزالک فالیفر رہو اسی کے ساتھ خوش ہونا چاہیے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کیف یفر ہو مل یامنو فقال اذا نظر الی الفضل فرح و اذا رجع حزن حتی یکون فرحا فی وقت مہزونا فی وقت خوال خوال خوف و رجع سہل سہل نے فرمایا کہ جو شخص محفوظ نہ ہو مامون نہ ہو وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے پلب سے دیگر یہ کہ جو گیر محفوظ ہو یعنی خطرے میں پلبہ وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے ابو سہل نے جواب دیا کہ جس وقت فضل کی طرف دیکھتا ہے بندہ بندہ جس وقت فضل کی طرف دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جس وقت لوٹتا ہے غمگین ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت میں غمگین ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں مسرور ہوتا ہے یہی حال خوف اور امید کا ہوتا ہے اور ایمان انہی دونوں کے درمیان کا نام ہے روایت نمبر آٹھ سو بہتر اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال سمیتو عبدالحسین احمد ابن محمد ابن اسماعیل یکول سمیتو ابی یکول سمیتو احمد ابن ابی الہوار یکول سمیتو ابا سلیمان اب درانی یکول قد اکرمہم وازل لہم من قبل ان یخلقہم واسکنہم الجنہ والنار من قبل ان یوافقہم لطاعتہی الہ آخر الحدیث ابو سلیمان ابو سلیمان درانی فرماتے ہیں اللہ نے ان کا اکرام اور ان کی تظلیل ان کو پیدا کرنے سے پہلے کر لی ہے اور ان کو جنت اور جہنم میں سکونت بھی کرا دی ہے ان کو اپنی اطاعت کی توفیق دینے سے بھی پہلے اور ان کو اپنی معصیت میں بھی مبتلا کر لیا ہے یہ بطور عدل کے اور اپنے دوستوں پر فضل و انایت کے لیے بس اس کریم کی پاکی ہے وہ کس قدر کریم ہے حیرانی ہے اس شخص پر جو اس کو پا لیتا ہے پھر کیسے اس کو چھوڑتا ہے اور حیرانی ہے اس شخص پر جو اس کو نہیں پا سکتا کیسے اس کو طلب نہیں کرتا پھر فرمایا س کہ ابو الحسن، علی بن محمد المهرجانی، اخبرنا محمد بن احمد بن یوسف، حدثنا احمد بن الثام، حدثنا احمد بن ابراہیم، حدثنا ابو الحسن بشر بن سالم، ان مسعر، ان بکر، ان ابراہیم قال ينبغی لمن لم يهزن ان يخاف ان لا يكون من اهل الجنة لانهم قالوا الحمدللہ زی اذهب ان الهزن وينبغی لمن لم يشفک ان يخاف ان لا يكون من اهل الجنة لانهم قالوا اننا کنا قبل في اهلنا مشفکین وروا ہو غیره ان احمد بن ابراہیم فقال بشر بن مسلم وقال ان ابراہیم تائمی ابراہیم فرماتے ہیں جو گمگی نہیں ہوتا اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ خوف رکھے اس بات کا کہ کہیں وہ اہل جنت سے نہ ہو اس لیے کہ اہل جنت کہیں گے الحمدللہ اللہ لذی اذهب ان الہزن اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے حزن و گم کو دور کر دیا اور جو شخص نہیں ڈرتا اس کو چاہیے کہ وہ خوف کرے کہ کہیں وہ اہل جنت ہی سے نہ ہو اس لیے کہ وہ لوگ قیامت میں کہیں گے اننا کنا قبلو فی اہلنا مشفکین بے شک ہم اپنے اہل میں ڈرتے رہتے تھے ان کو دگر لوگوں نے احمد بن ابراہیم سے روایت کیا ہے بشب بن مسلم نے کہا کہ ابراہیم تہمی سے مروی ہے روایت نمبر آٹھ سو چھوہتر اخبرنا ابو الحسین ابن بشران اخبرنا ابو الحسین اسحاق ابن احمد الكارزی حدثنا عبداللہ ابن احمد بن حنبل حدثنا عبدالصمد حدثنا عبداللہ ابن بکر قال سمیت الحسن یکول والسابقون السابقون اولائک المکربون قال وَأَمَّ الْمُكَرَّبُونَ فَكَدْ مَزَاوْمْ حَنِيًا لَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ مَجْعَلْنَا مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ قال وَأَطَعَ عَلَىٰ هَذِهِ الْآَيَا إِنَّ جَهَنَّمَا كَانَتْ مِرْسَادَا قال حضرت حسن بصری رحمتاللہ فرماتے ہیں السابقون السابقون اولائک المکربون سبقت کرنے والے وہی حضرات ہیں جو سبقت کر گئے وہی مکرب ہیں فرمایا مکربین تو چلے گئے مبارک ہو ان کو لیکن اے اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں بنا دے دائیں ہاتھ والوں میں بنا دے یعنی اے اللہ کل قیامت کے دن جب نامِ عامال ہر شخص کو دیا جائے تو میرا نامِ عامال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے لیکن اے اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں بنا دے کہتے ہیں پھر وہ اس آیت پر پہنچے انہ جہنم کانت مرسادا بے شک جہنم گھات لگائے ہوئے ہیں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا خبردار خبردار دروازے پر چوکیدار اور محافظ موجود ہیں جو شخص راہداری یعنی پاسپورٹ لے کر آئے گا گزر جائے گا اور جو نہیں لائے جائے گا قید کر دیا جائے گا خوبے سے قید کر دیا جائے گا روایت نمبر آٹھ سو پچھتر آخبرانہ ابو محمد عبداللہ ابن یوسف حدثنا ابو بکر محمد ابن احمد ابن ابراہیم الحروی بہا قال حدثنا الحسن ابن صفیان حدثنا ابو صاف صابت مشرف ابن ابان حدثنا ابو بکر الموسلی قال خرج فتح الموسلی الی المسل یوم لزها قال خرج فنظر القطار ثم رفع راسه الی السما فقال الہی تکرب المتکربون الیک بقربانهم و انی متکرب الیک بحزن یا محبوب قال ثم سکت سکت مخشی نلیح فلم افاق قال الہ کم ترددنی فی اذکت الدنیا محزون ابو بکر موسلی کہتے ہیں کہ فتح موسلی عید قربانی کے دن عیدگاہ کی طرف نکلے انہوں نے اگر کی خوشبو کی طرف دیکھا اس کے بعد اپنا سر اوپر اٹھایا اور گویا ہوئے الہی قرب حاصل کرنے والے قربانیا کر کے تیرا قرب حاصل کر رہے ہیں میں میرے محبوب اپنے حسن و غم کے ساتھ تیرا قرب حاصل کرتا ہوں یہی کچھ ان کی زبان سے نکلا اس کے بعد گر کر بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آیا تو گویا ہوئے کب تک میرے مولا کب تک اپنے دروازے سے مجھے لوٹاتا رہے گا کہ میں دنیا کی گلیوں میں غمگین پھرتا رہوں روایت نمبر آٹھ سو شیتر بہرحال یہ اس روایت کی شرح گزر چکی اس لیے میں اس روایت کو ترک کرتا ہوں اگلی روایت دیکھئے روایت نمبر آٹھ سو ستتر اخبرنا ابو منصور عبدامغانی نزیل بے حق اخبرنا ابو بکری اسماعیلی حدثنا محمد ابن احمد ابن حکیم بے جرجان حدثنا ابراہیم ابن جنید حدثنا محمد ابن حسین ان شوائب ابن محرز قال حدثتني سلامت عبداء قالت بکت ابید ابن ابید بنت ابی کلاب اربعین سنہ حتی زہب بصرها فکیل لها ما تشتهین قالت الموت قال ولماذا قالت انی اخشا کل یوم اس بہو ان اجنی علی نفسی جنایہ تکون فیہا اتبی ایام ال آخر شوائب بن محرز کہتے ہیں کہ مجھے بی بی سلامہ عابدہ نے بات بیان کی کہ بی بی عبیدہ بنت ابو کلاب چالیس برس تک روتی رہی یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی ان سے کہا گیا آپ کیا چاہتی ہیں بولی کہ موت چاہتی ہو پوچھا گیا وہ کیوں بولی اس لیے کہ روز جب صبح ہوتی ہے تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہ کہیں آج مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس سے میرے لئے آخرت میں میری ہلاکت اور تباہی ہو جائے روایت نمبر آٹھ سو اٹھتر اخبرنا ابو الحسین ابن بشران حدثنا دالج ابن احمد حدثنا ابراہیم ابن ابی طالب حدثنا حدیت ابن عبد الوحاب حدثنا الولید ابن مسلم حدثنا عبد الرحمان ابن یزید قال کلتو لیزید ابن مرصد مالی ارائین کا لا تجفو قال وما مسئلتو کلتو لعل اللہ ينفعو به قال ان اللہ عز وجل توقع دنی ان انا اصیتو این یسجننی فی النار واللہ لو توعدنی این یسجننی فی الهمام کنتو حریہ ان لا یجفلی دمعن فکلتو حاقزہ فی خلفتک قال واللہ الی آخری روایہ یزید بن مرصد نے کہا کیا بات ہے یعنی عبد الرحمان بن یزید بن جابر کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن مرصد سے کہا کیا بات ہے یزید بن مرصد میں دیکھتا ہوں آپ کی آنکھیں ہمیشہ آنسوں سے تر رہتی ہیں کبھی آپ کی آنسوں خوشک نہیں ہوتے آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کا سوال کیا ہے شاید کہ اللہ تعالی میری وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ دے اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو وہ مجھے جہنم میں قید کرتے گا اللہ کی قسم اگر وہ مجھے یہ دھمکی دیتا کہ مجھے ہمام میں قید کرتے تو بھی میں اسی قابل تھا کہ میرے آنسوں خوشک نہ ہوں میں نے کہا یہی کیفیت آپ کی خلوتوں میں بھی ہوتی ہے اس نے جواب دیا اللہ کی قسم حالت کچھ ایسی ہی ہے کہ ہمارے سامنے کھانے کا پیالہ رکھا جاتا ہے اور میرے اوپر یہی کیفیت تاری ہو جاتی ہے لہذا میں رونے بیٹھ جاتا اور میرے گھر والے بھی روتے ہیں ہمارے بچے بھی روتے ہیں اور وہ نہیں جانتے ہوئے کہ کس چیز نے ہمیں رولایا ہے اللہ کی قسم میں اپنے اہل میں چھائرہ ہوں کہ مجھ پر یہی کیفیت تاری ہوتی ہے لہذا وہ میرے درمیان اور میرے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے لہذا میری گھر والی مجھ سے کہتی ہے اے میری ہلاقت آپ کو کیا طویل گم لگ گیا میری تو آپ کے ساتھ آنکھ ٹھنڈی نہیں رہ سکتی ہے میری تو آپ کے ساتھ آنکھ ٹھنڈی نہیں رہ سکتی ہے روایت نمبر آٹھ سو اسی اخبر سید ابو الحسن محمد ابن الحسین العلوی اخبر نعب الفضل محمد ابن احمد حدثنا عبداللہ ابن محمود حدثنا محمد ابن عبداللہ ابن قوزاز قال حفظ بن حمید رائت سہل بن علی فیلم مسجد یجول کہ انہو اب لہ من الخوف و یقول النار النار وطرعد فرائس حتی اخذن البقاء حفظ بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے سہیل بن علی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں پاگل کی طرح گھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے بچاؤ بچاؤ مجھے آگ سے بچاؤ اور خوف سے ان کے گردن کی رگے کام رہی تھی یہاں تک اس کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا تو وہ لوگ جنہیں اللہ کی معرفت ہیں وہ جو اللہ کو پہچانتے ہیں وہ اللہ کی سے ڈرتے بھی ہیں اور اسے یاد کر کر کے روتے بھی ہیں تو ڈرنا اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی یاد میں رونا یہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کا بڑا فضل ہے ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ڈرنے والا دل دیا ہے رونے والی آنکھ دی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اس فضل خاص سے مالا مال فرمائے اللہ بھی ہمیں درنے والا دل اور رونے والی آنکھ ہطا فرمائے کہ ڈر ہو تو اللہ کا ڈر ہو آنکھوں سے آسو نکلے تو خدا کی یاد میں آسو نکلے روایت نمبر آٹھ سو اکاسی اخبرنا آسس رکھا رکھا رکھت النساء لہا ثبوت و خوف مزعج إلى آخر روایہ سریع سکتی فرماتے ہیں کہ خوف تین وجود سے ہوتا ہے خوف کے تین اسباب ہیں خوف کی تین قسمیں ہیں دین میں خوف یہ تو عام لوگوں میں موجود ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا واجب ہے نمبر دو وہ خوف جو قرآن کی تلاوت کے وقت پیش آتا ہے اور واقعات پڑھ کر یہ تو رکت ہے جیسی عورتوں میں رکت ہے اس کا بھی ثبوت ہے نمبر تین اور خوف ہے بے چین بے آرام کر دینے والا اور استراب پیدا کرنے والا جو قلب و بدن میں منحل ہو جاتا ہے اور نیند کو ختم کر دیتا ہے اور کھانے کی خواہش کو ختم کر دیتا ہے اور خوف کرنے والا یہ خوف نہیں رکھتا اور اس کو سکون نہیں آتا اس وقت تک جب تک کہ اس چیز سے امن نہ ہو جائے جس چیز سے وہ خوف کھاتا ہے روایت نمبر آٹھ سو بیاسی اخبرنا ابو الحسین ابن بشران اخبرنا ابو اخبرنا الحسین ابن صفوان حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن ابی الدنیا حدثنا محمد ابن حسین حدثنا محمد ابن جعفر ابن آن اخبرنا باکر ابن محمد العابدی ان الحارس الغنوی قال علی ربی ابن حراش ان لا یفطر ان اسنان ہی زائے کا حتی یالم این مسیر فما زائے کا الا بعد موت وعال اخوف ربئی بعد اللہ یزہک حتی یالم افی الجنہ او فی النار قال الحارس الغنوی فلکد اخبرنی غاصلہ انہو لم یزل متبصم على سریره وکن نغسلہ حتی فرغنا منہو حارس غنوی کہتے ہیں کہ ربی بن حراش نے قسم کھائی تھی کہ اس کے داتوں سے کبھی ہسنا ظاہر نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے پھر وہ ہسیں مگر موت کے بعد اور اس کے بھائی ربی نے اس کے مرنے کے بعد قسم اٹھائی کہ وہ اس وقت تک نہیں ہسے گا جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ کیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں حارس غنوی نے کہا کہ مجھے گسل دینے والے نے بتایا کہ وہ برابر حارس غنوی نے کہا کہ مجھے ربی نے گسل دینے والے کے حوالے سے بتایا کہ وہ برابر اپنے تختے پر مسکراتے رہے جس وقت ہم اس کو گسل دے رہے تھے ہمارے فارغ ہونے تک وَكُنَّا نَقْسِلُهُ حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهُ روایت نمبر آٹھ سو تیاسی حدثنا ابو سعد الزاہد حدثنا ابو الحسین عبدالوحاب بن الحسن بدمشق اخبرنا احمد بن الحسین القرشی حدثنا معمل بن یحاب حدثنا سیار بن حاتم انجافر بن سلیمان حدثنا معلب زیاد ان الحسن قَال قَالَ غَزْوَانُ الرُّقَاشِ لِللَّهِ عَلَيَّ اللَّهِ يَرَانِ زَاهِقَ حَتَّى عَالَمَ اَيُّ دَارَيْن دَارِ قَالَ الْحَسَن حسن کہتے ہیں کہ غزوان نے کہا تھا مجھ پر اللہ کی قسم ہے کہ مجھے کوئی شخص ہستا نہیں دیکھے گا اس وقت تک جب تک کہ میں جان لوں کہ دو گھروں میں سے میرا گھر کون سا ہے یعنی میرا گھر جنت ہے یا جہنم جب تک مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوگا تب تک میں ہسوں گا نہیں کوئی شخص مجھے ہستا ہوا نہیں دے گا حسن بسلی نے کہا کہ اس شخص نے عزم کیا پھر اللہ کی قسم وہ کبھی ہستا نظر نہیں آیا یہاں تک کہ وہ اللہ کو مل گیا روایت نمبر آٹھ سو چورہ سی اخبرنا ابو الحسین ابن الفضل اخبرنا عبداللہ ابن جعفر حدثنا یاکوب ابن صفیان حدثنا ابو نومان حدثنا مہدی حدثنا غیلان کالا سمیت مطرفا یقول لو اتانی آت من ربی فخیرنی بین این یخبرنی افی الجنہ انا ام فی النار و بین ان اسیر ترابا لاخترتو ان اسیر ترابا کالا البہگی رحم اللہ مطرف مطرف حضا میں اس بات کو ترجیح دوں گا کہ میں مٹی ہو جاؤں بیہ کی رحمت اللہ نے فرمایا سند میں مطرف کا آنا مطرف کا نام آیا ہے یہ مطرف وہی عبداللہ ابن شخیصہ روایت نمبر آٹھ سو پیچاسی اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ فمحمد ابن موسی قال انبعنا ابو لباس ابن یاکوب حدثن ربی ابن سلیمان ان عبداللہ ابن وحب اخبرنا سلیمان ابن بلال حدثن عمر ان المطلب ان رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلیم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلیم قال لجبریل صلی اللہ علیہ سلیم یا جبریل مالی لا ارائس رافی لیزہکو ولم یاتنی اہد من الملائکہ الا رائیتو رائیتو یزہکو قال جبریل ما رائینا ذالک الملک زاہکا منز خلکت النار عبد المطلیب جبریل علیہ السلام جبریل علیہ سلام نے ارز کیا ما رائینا ذالک الملک زاہکا یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم ہم ہم نے بھی اس فرشتے یعنی اسرافیل کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا ہے اس وقت سے جب سے جہنم بنی ہے جب سے جہنم پیدا ہوئی ہم نے بھی اسرافیل کو کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا روایت نمبر 886 اخبرنا علی احمد ابن ابتان اخبرنا احمد ابن ابید السفار حدثنا محمد ابن الفرج الازرک حدثنا السهم حدثنا عباد قال سمیتو ادی ابن ارتات وہو على ممبر المدائن وہو يحدث هذا الهدیث عن رجل قد كان سم ماهو فنسیتو اسمه يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال اِنَّ لِلَّهِ اَزَّوَ جَلْ مَلَائِكَا تُرْأَدُ فَرَائِسُهُمْ مِنْ مَخَافَتِهِ مَا مِنْهُمْ مَلَكْ يَكْتُرُوا مِنْ اَنَيْهِ دَمْعَةٌ إِلَّا وَكَأَتْ مَلَكًا قَائِمًا قَائِمًا يُسَبْ بِهُو اب بات کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام ارتات سے سنا وہ مدائن کے ممبر پر تھا اور وہ یہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ ایک آدمی سے اس نے اور اس آدمی کا نام بتایا تھا مگر میں نام بھول گیا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ اللہ کے در سے جن کے دل کامتے رہتے ہیں اللہ کے در سے جن کے دل کامتے رہتے ہیں جس فرشتے کی آگ سے آسووں کا کوئی کترہ گرتا ہے تو وہ کترہ کسی ایسے فرشتے پر ہی گرتا ہے جو کھڑا ہوا اللہ کی تسبیح کر رہا ہو یعنی اتنی کسرت سے فرشتے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں روایت نمبر آٹھ سو ستسی اخبرنا ابو محمد عبداللہ ابن یوسف الاسبہانی اخبرنا ابو بکر عبداللہ ابن یحیاء بالکوفا حدثنا الحسین ابن جعفر حدثنا عبداللہ ابن زیاد حدثنا سیار ابن حاتم حدثنا جعفر ابن سلیمان حدثنا ابو عمران قال بلغنی ان جبریل علیہ السلام جاہلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبکی فکال ما یبکی کے کال ما جفت لیئن منزو خلق اللہ جہنم مخافتائیں اناسیش فیل کینی فیہا ابو عمران کہتے ہیں مجھے اطلاع ملی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے فکال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکیک اے جبریل کون سی بات آپ کو رولا رہی ہے کہ اللہ پاک نے جب سے جہنم کو پیدا کیا ہے تب سے کبھی میری آنکھ اشک اور آنسو سے سوکھی ہی نہیں ہے اس ڈر سے کہ کہیں مجھ سے اس کی نافرمانی ہو جائے اور وہ مجھے اس نار اور جہنم میں ڈال دے اس ڈر سے جب سے جہنم بنا ہے تب سے کبھی میری آنکھ سوکھی ہی نہیں ہے روایت نمبر آٹھ سو اٹھ ہسی اخبرنا ابو القاسم عبد الرحمن ابن عبید اللہ ابن محمد الحرفی حدثنا ابو الحسن علی ابن محمد ابن زبیر القوفی حدثنا الحسن ابن علی ابن افان حدثنا زید ابن الحباب حدثنا جعفر ابن سلیمان الدبئی حدثنا ابو عمران الجونی ان عبداللہ ابن رباح الانساری ان قاب انہ ابراہیم لعواح قال قانع ازا زکر الناس قال آہ حضرت کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ ابراہیم لعواح کہ ابراہیم علیہ السلام آواح تھے فرما ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب جہنم کا تذکرہ کرتے تو یوں کہتے اوہ آہ گویا کہ ان کی آہیں نکلتی تھی اس لیے وہ آواح یعنی آہیں بھرنے والے کہلائے قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے انہ ابراہیم لعواح روایت نمبر آٹھ سو نواسی ایٹ ایٹ نائن اخبرنا ابو سادی المالینی اخبرنا ابو احمد بن عدی حدثنا احمد بن الحسین الکرخی حدثنا حسن ابن شبیب حدثنا ابو یوسف ان حمزة زیاد ان حمران ابن آیون ان ابی حرف بابن ابی لسود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یکرہو ان لدینا انکالا وجہیما وطعاما زاغسط فسائک قال ابو احمد رواہو غیر ابو یوسف ان حمزة ان حمران ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع ولم یذکر ابا حرب بن فلسنا قال البحق رحم اللہ وہو ما ذکرہی فی ہے مرسل ابو حرب بن اسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا وہ آدمی پڑھ رہا تھا ان لدینا انکالا وجہیما وطعاما زوغصہ بے شک ہمارے پاس سزائیں ہیں اور جہنم ہیں اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے یہ پڑھا اور وہ شخص بے ہوش ہو گیا یہ پڑھا اور وہ شخص بے ہوش ہو گیا قال ابو احمد ابو احمد نے کہا اس کو ابو یوسف کے سوا حمزہ سے ابو یوسف کے سوا نے حمزہ سے انہوں نے حمران سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس اسناد میں ابو حرب کا ذکر نہیں ہے امام بے حقی نے فرمایا کہ یہ حدیث مرسل ہے مگر حدیث مرسل فضائل میں بل اتفاق مقبول ہے